السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعیل آل محمد انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی اس کا ایک کلپ بھی وائرل ہوا وہ ہمارے تک بھی آیا قرآن پاک کے تجزمے کے حوالے سے انہوں نے ایک جہالت کا اظہار کیا وہ پہلے آپ سن لیجئے اور لوگ بڑے خوشی سے وائرل کرتے پھیر رہے تھے لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر ایک بہت بڑی جہالت بھی پائی جاتی ہے وہ آج ہم اس کا علاج کرنے کے لیے آئے ہیں تو پہلے آپ وہ چھوٹا سا کلپ سنیے پھر اس کے اوپر ہم چلتے ہیں جمال القرآن والوں نے پرنٹ کیا ہے ایک صفحے پر عربی ہے ایک صفحے پر قرطو ہے تو اگر صرف اردو بھی پڑھنی ہے آپ نے لوگ کہتے ہیں جی عربی کا سواب ہوگا اردو کا دس گناہ زیادہ ہوگا کیونکہ اس سے آپ کی آخر بننے والی ہیں جی تو کلپ آپ نے سن لیا اس کے اندر کچھ اچھی باتیں بھی کین ہونے کہ قرآن پاک کو آپ ترجمے سے پڑھیں لیکن کیا اصل بات جو آپ خرابی کی طرف دو تین چیزیں اس کے اندر ہوئیں وہ ہم آپ کے سامنے آج ہائلائٹ کرنے جا رہے ہیں اور ہسٹوریکلی بھی اس کے اندر ایک بہت بڑا بلنڈر مارا گیا کہ جناب نے کہا کہ 1920 میں پہلا قرآن پاک کا ترجمہ ہوا حالانکہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ کہیں گے تو کوئی غلط بات نہ ہوگی کیونکہ 1920 سے پہلے قریب ہی مولانا احمد رزا خواب ریلوی صاحب بھی قرآن پاک کا ترجمہ 1911 کے اندر تقریباً کر چکے تھے پھر اسی طریقے سے اگر ہم پہلے ترجمہ کی بات کریں فرسٹ ٹرانسلیشن آف قرآن کی بات کریں تو وہ سیونٹین نائنٹی کے اندر شاہ علی اللہ رحم اللہ کے بیٹے شاہ عبدالقادر رحم اللہ کر چکے تھے ٹھیک ہے سیونٹین نائنٹی کے اندر وہ ترجمہ کیا گیا اور وہ بقاعدہ طور پر پبلش گب ہوا کچھ روایتوں کے حساب سے ایٹین ٹوئنٹی سکس کے اندر کچھ کے مطابق ایٹین ٹوئنٹی نائن کے اندر ہسٹری کے اندر پیچھے ہیں یا پھر عقل سے پیدل ہیں یا پھر جاہل ہیں اس مسئلے کے اندر تو بارحال یہ ہم نے آپ کو بتانا تھا اور انہی کے بھائی یعنی شیخ عبدالقادر کے بھائی جنہوں نے قرآن پاک کا باقاعدہ با محاورہ اردو ترجمہ کیا انہی کے بھائی کچھ روایتوں کے مطابق اس سے بھی پہلے ایک اور لفظی ترجمہ بھی کر چکے تھے قرآن پاک کا اور اگر اس سے بھی پیچھے جائیں تو ہسٹری کے اندر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اس سے بھی پہلے قرآن پاک کے اردو ترجمہ ہوئے تھے لیکن وہ مخطوطے ضائع ہو گئے یا مقبولیت حاصل نہ کر سکے لیکن انشاءاللہ رحمہ اللہ کا جو خاندان ہے ایک علمی مرتبت رکھتا تھا تو اس وجہ سے ان کے جو قرآن ہے باقاعدہ پبلش بھی ہوئے پھر اس کے بعد وہ چلتے رہے ٹھیک ہے تو یہ تو ان کی اس بات کا جواب ہو گیا جو کہ انہوں نے جہالت کا اظہار کیا باقی یہ بات ان کی بلکل ٹھیک ہے کہ قرآن پاک کو ترجمہ سے پڑھیں اس کا بہت زیادہ انشاءاللہ امید ہے آپ کو ثواب بھی ہوگا پھر اسی طریقے سے انہوں نے اس کے اندر کہا کہ ٹین ٹائمز آپ کو اس کا ثواب ہوگا تو بھائی ایسے کیلکولیشنز نہ کریں بس یہ کہہ دیں کہ بہت زیادہ اس کا ثواب ہوگا ٹھیک ہے جیسے انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر کہا کہ ٹین ٹائمز اس کا ثواب ہوگا اگر آپ ترجمہ سے پڑھیں گے چاہے ایک رکوعی پڑھ لیں مکمل کرنے کی بجائے یا سورہ بخرائی پڑھ لیں لیکن بارحال کٹیگوریکلی یہ اس طریقے سے سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے جب بقاعدہ اگر آپ یہ سمجھ دیں ٹین ٹائمز ہوگا تو آپ کو یہ قرآن پاک کی آیت یا پھر نبیل اسلام کا فرمان بقاعدہ ٹین ٹائمز کے ساتھ پیش کر دیں تو پھر اچھی بات ہوتی کہ آپ اس کے اوپر چلتے بارحال ایسی روایات موجود ہیں جس کے اندر قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کے اوپر نوافل سے اور دیگر عبادات سے زیادہ ثواب کرنے کا بات کلیئر ہوتی ہے لیکن اس کے اندر بھی یہ نہیں آتا کہ ترجمے سے پڑھیں گے تو پھر ہی آپ کو اس ثواب ملے گا اچھا یہاں پر ایک چیز بہت امپورٹنٹ آپ کو کلیئر کرتے چلے کہ قرآن پاک کا اتنا عرصہ ترجمہ اس وجہ سے بھی نہیں ہوا کہ مسلمانوں کی دو بڑی لینگویجز تھیں ایک عربی اور دوسری فارسی تو پوری مسلم دنیا کے اندر علماء کی اور اس کے علاوہ جو بھی لوگ اسلام کو پریچ کرتے تھے ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ عربی زبان اوریجنل عرب کے اوپر یا قرآنی عربی کے اوپر مسلمانوں کو پریچ کیا جائے یہی وجہ ہے کہ آپ شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ کی یا ان سے پہلے کے علماء کی کتب دیکھیں گے جو اسلام کے لیے اسلام کی خدمت کے لیے لکھی گئی وہ زیادہ تر آپ کو عربی کے اندر یا پھر فارسی کے اندر ہی ملیں گی اردو کے اندر کوئی بہت بڑی کتاب جو ہے اس کا نام آپ کو نہیں ملے گا جو کہ 18, 20, 30 اس سے پہلے کی آپ کو کوئی ملے تو اسی طریقے سے جب جب اس کی ضرورت پڑی کہ اب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے عرب دنیا سے باہر بھی تو مختلف ٹرانسلیشنز ہونی چاہیے تو ہوتی رہی اس کے ساتھ ساتھ لیکن یہاں پر یہ چیز سمجھ لیجئے کہ جو شخص آج صرف یہ بات کہتا ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا کافی ہے تو بالکل یہ پڑھنا کافی نہیں ہے اصل چیز اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور دوسری کہ آپ کو قرآن پاک اس طریقے سے آنا چاہیے کہ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو آپ کو اس کے مننگ پتا چل رہے ہو اور اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ایک دفعہ ترجمہ گو تھو کر لیں تو آپ کو اس کے مننگ جو ہیں وہ یاد ہو جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہوگا آپ کو قرآن پاک کی عربی جو ہے وہ سیکھنی پڑے گی پھر جا کے آپ قرآن پاک کے ترجمہ کو سمجھنے کے اور سننے کے اور اس کو صحیح طریقے سے اس کا مفہوم سمجھنے کے قابل ہوں گے تو اس لئے علی مرزا اور دیگر جو مبلغین اس وقت صرف ترجمہ ترجمہ کی کلاس یا ترجمہ ترجمہ کی رٹ یا گردان کر رہے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو عربی کے علوم کی طرف راغب کریں کہ آپ عربی کے علوم سیکھیں قرآن پاک کی عربی کو سیکھیں تو پھر آپ کو قرآن پاک کو سننے سمجھنے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور آخری بات کہ قرآن پاک کو اگر کوئی ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھتا لیکن وہ نماز نماز پڑھتا ہے قرآن پاک کا آرڈر ہے زکاہ دیتا ہے قرآن پاک کا آرڈر ہے حج کرتا ہے قرآن پاک کا آرڈر ہے جہاد کرتا ہے قرآن پاک کا آرڈر ہے حق کے لئے کھڑا ہوتا ہے قرآن پاک کا آرڈر ہے تاہود کے نظام کو نہیں مانتا قرآن پاک کا آرڈر ہے قرآن پاک کے جتنے جتنے عمل ہیں یا عمل کرنے والی چیزیں ہیں آرڈرز ہیں حکم والی چیزیں ہیں حکمیاں آیات ہیں ان سب کے اوپر اگر وہ عمل کرتا ہے تو وہ اس شخص سے لاکھ درجے بہتر ہے جو توتے کی طرح صرف قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا 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 بس گردان کے اوپر لگا رہے لیکن عمل سے خالی یا آری ہو یا قرآن پاک کے اندر اگر اتیو اللہ و اتیو رسول کی بات ہے تو وہ صرف ترجمے کے اوپر فوکس کرے اور اللہ کے نظام کی اطاعت نہ کرے اللہ کی اطاعت نہ کرے اور اسی طریقے سے رسول کی اطاعت نہ کرے ان کی سنت کی پیروی نہ کرے تو پھر ایسے قرآن پاک کے ترجمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ چاہے کوئی بھی پڑھ لے تو اس لیے قرآن پاک کے اوپر اصل چیز عمل کرنا ہے ترجمہ بھی پڑھنا اس کا پارٹ ہے اس کا مفہوم سمجھنا بھی اس کا پارٹ ہے تو اس لیے کوشش کریں قرآن پاک کو سمجھ کے ترجمے کے ساتھ فہم کے ساتھ اور اس کے معنی مطلب کو سمجھنے کے حساب سے اور اس کی لغوی لغت کو سمجھ کے پڑھنے کے حساب سے سیکھنے والا اللہ کریم ہمیں بنائے اور ہمیں سب سے بڑھ کر قرآن پاک کو اس کے اوپر اس کے اخکام کے اوپر عمل کرنے والا بنائے اللہ علم بس سباب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ